دوستو پاکستان کی کوئی رپریزنٹیشن نہیں ہے برکس میں کیا آپ پریزیڈنٹ پوٹن موڈی سے ڈرتے ہیں کیا ان کو یہ خوف ہے یا ڈر ہے کہ کئی موڈی رن راز ہو جائے بکاوز ہاری بات ہے فر رشا امپورٹنٹ ایکٹر is موڈی نوٹ شباز شریف اب فر ایکزامپل کوئی لوگ کہہ رہے ہیں چھتیس میں مالک جوائن کر رہے ہیں بائیس لیڈر آ رہے ہیں تو پاکستان سینتیس میں ملک ہو سکتا تھا پاکستان کے محضر کو بلا لیتے وہاں just to see and observer دیکھتے پیشلی سیٹ تے بیا کے وے اب برکس امپورٹنٹ ہوتا کیوں ہے وہ اس کا ریزن ہے کہ جو یہ برکس ہے اس کو enlarge کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر ایجپٹ ہے ایڈیوپیا ہے ایران ہے ان کو اس کے اندر ایڈ کیا گیا سعودی عربیا کو بول دیا گیا ہے کہ آپ اگر اس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں آپ آئیے انڈونیشیا ایڈ ہونا چاہتا ہے ادھر سے ایون کی میامار اس کے اندر ایڈ ہونے کی باتیں بول رہا ہے پاکستان تو ہمارے پیروں میں لیٹا ہی ہوا ہے کہ آپ مجھے کارپیٹ بنا کر آپ مجھے یوز کر لیجیے لیکن مجھے کسی طریقے سے برکس میں انٹی دلا دیجیے تکلیف بتا کیا ایس وقت ویسٹن بورٹ جو ہے وہ پریشان کیا ہے وہ انڈیا کو دیکھ کے پریشان ہوتی ہے ان کو سی جنگ پنگ این پوٹن کی محبت سے کوئی فکر نہیں ہے ان کو فکر اس چیز کی ہے کہ یہ موڈی کی سمجھ نہیں آرہی یار ایسا ڈرکی کرتا ہے دی اولی کنٹری ہوس بھرن پولیزیز نار انڈرسٹوڈ ان مینی ان دو ویسٹ ایس انڈیا کیونکہ وہ سٹریٹیج اکٹانیوی کی بات کر رہا ہے پوٹن اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی کیا اوقات ہے یہ وہی پاکستان ہے جس نے ہمیشہ رسیہ کو دھوکھا دیا ہے انہوں نے رسیہ کے نام پر امریکہ سے دوستی کر کر رسیہ کوئی دھوکھا دیا ہے اس لیے پوٹن جانتے ہیں کہ یہ بھروسہ کی لائق نہیں ہے دوستو آپ کو پتا ہوا انہوں نے سب سے زیادہ دھوکھا ہندووں کو دیا ہے رسیہ امریکہ کا اتنا مال کھا کر امریکہ کو گالی دیتے ہیں اور یہ ان کے جو بھائی ہیں یو اے اور سعودی عرب انہوں نے ان سے بھی گالی دیتے ہیں تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو شو کرتے ہیں جائے ہند جائے بھارت پاکستان کی کوئی رپریزنٹیشن نہیں ہے برکس میں دیکھیں دنیا کے چھتیس ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں چھتیس لیڈرز آپ کہہ سکتے ہیں چھتیس ممالک وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں پاکستان نے تو اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے تو پاکستان نے کوٹ دے کوٹ آپ انوائٹیشن اپلیکنٹ کسی لوگ نے اپلائی کیا وہی ویلکم دن کیا آپ پریزیڈنٹ پوٹن پریزیڈنٹ موڈی سے ٹرتے ہیں کیا ان کو یہ خوف ہے یا ڈر ہے کہ یہ موڈی نہ نراز ہو جائے بکوز داری بات ہے فر رشا امپورٹنٹ ایکٹر موڈی نوٹ شباز شریف ان کے لیے تو امپورٹنٹ ایکٹر ہو ہے نا اربوں ڈالر کا پچاس آٹھ ارب ڈالر کا تیل بھی لے لی ہے پچاتر ستتر سال کا بائی لیٹرل ریلیشن بھی ہے جس کو جے شنکر تین دن پہلے کہہ رہے تھے کہ آج تک رشیہ نے کبھی بھی انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف کام نہیں کیا ٹھیک ہے سو پاکستان نے تو اپلائے کیا ہوا تھا تو پاکستان کو انوائٹ کر لیا جاتا ہے لیکن انوائٹ نہیں کیا اور وہ شاید اسی لیے نہیں کیا انوائٹ نے کہا پہلے کہا ہوگا پہلے موڈی سے پوچھ لیں what does موڈی says موڈی صاحب جو کہے گا وہ کرنا ہے میں آپ کو صحیح باہ بتا رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا آپ دیکھیں کہ لمبی لسٹ ہے بھئیہ جن لوگوں کو بلایا گیا ہے اب آپ کو پتا ہے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو برکس ہے نا یہ ایکنومک سائز میں جی سیون سے آگے چلا گیا برکس کی جو جی ڈی بی ہے that is 35.6% جی سیون کی جو جی ڈی بی ہے that is 30.3 تو وہ پوٹن کہہ رہا ہے دیکھیں تکلیف بتا کیا اس وقت ویسٹن بورڈ جو ہے وہ پریشان کیا ہے وہ انڈیا کو دیکھ کے پریشان ہوتی ہے ان کو شی جنگ پنگ اور پوٹن کی مبت سے کوئی فکر نہیں ہے ان کو فکر اس چیز کی ہے کہ یہ موڈی کی سمجھ نہیں آرہی یا رہی سڑھ رکی کرتا ہے میں آپ کو باہ بتاؤں اور وہ پر کرتا ہے دیکھیں nogle کے پوٹنیوں کی xu%, پوٹن سو Asamu پوٹمی جو سکر ہوا sen ڈیورد ہوا ہے پاکستان کے ساتھ تو رسیہ کے بہت اچھے تعلقات ہے تو کیوں نہیں بلایا گیسٹ بلا لیتے آج ہو جو آپ نے اپلائی بھی کر دیا چھوٹے چھوٹے ملک وہاں پہنچے ہوئے ہیں انڈیا تمام اب کل ارانی پریزیڈنٹ ملے ہیں ان کو کہنا میں موڈی صاحب کو اور انہوں نے کہا تھینکیو بیری مچ آپ ہمیں ایسیو میں لے کیا ہے آپ ہمیں برکس میں لے کیا ہے تو پاکستان اور 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 انڈیا اب وہ کیا کہتا ہوگا تو یا ٹھیک ہے ہم پھر اپنی پیرلیل اپنا موڈل بنا لیتے ہیں چھائنا کو بھی سوٹ کرتا ہے انڈیا کہتا ہے ہم سب کے ساتھ ہیں اور پاکستان بھی کہتا ہے ہم تو انتظار کر رہے ہیں اٹھیاں چک چک بھی نہیں اب جناب کب بلاو آئے گا دیکھیں ہم رشیہ کے بہت قریب ہونا چاہتے ہیں اور ہم کوشش بھی بڑی کر رہے ہیں لیکن ہم ہو بھی نہیں رہے یہ مجھے سیس کی کوئی سمجھ نہیں آئی یا اب فار اگزامپل کوئی لوگ کہہ رہے ہیں چھتیس ممالک جوائن کر رہے ہیں بائیس لیڈر آ رہے ہیں تو پاکستان سینتیس ممالک ہو سکتا تھا نا پاکستان کے بہنزر کو بلا لیتے ہیں وہاں بھی جسٹ سی ان ابزرور دیکھتے ہیں پیشلی سیٹ تے بھائے کے بھے کہ یار تو ہی آگا ہے آپ لوگوں نے اپلائے کر دیا لیکن رشیہ نے نہیں بلایا سو رشیہ is expecting 22 leaders لیکن اگر پاکستان کو بلا لیتے ہیں it would have been very good لیکن شاید وہ ڈرتے بھی ہوں گے انڈیا سے کہ جنہ در انڈیا در consensus نہ لے لی ہاں تو اور کیا کہتے جب تک انڈیا consensus نہ لے لیں ہم کیسے invite کر سکتے ہیں پاکستان کو پاکستان is not as important for them as we want ہم بڑی ہمیں پندرہ سال ہو گئے سولہ رشیہ کے قریب ہونے کے چکر میں کوئی لیفٹ نہیں کرہا رہے کوئی وہ لیفٹ نہیں کرہا رہے پاکستان کو ہمارے وزیراعظم صدر تھک گئے نے آقا آکے موڈی پوٹنوں آجا آجا پاکستانوں کہتا ہوں آتا نہیں